ہلو گوڈ مارننگ دوستو آپ سبوں کو ایک وفر سے سواگت کرتا ہوں پروہیش مسیح کے نام میں آپ سبوں کو جائے مسیح کہتا ہوں میں آپ کا مطر سنجیب کمار ایک وفر سے حاضر ہوں پرمیشور کے وچن کو لکیر اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کا بے سوری سے انتظار کرتے ہیں تو آئیے بینہ بیلم کیے ہوئے آج کا ہم وچن میں سیدھا چلتے ہیں اور آج کا جو کتاب لیا گیا ہے رومیو کا کتاب اس کا تیسرا دھیا ہے ایک سے لے کر اکتیس بط تک رومیو کا کتاب اس کا تیسرا دھیا ہے ایک سے لے کر اکتیس بط تک اس پرکار سے لکھا ہے اتہ یہودی کی کیا بڑائی یا خطنے کا کیا لاف ہر پرکار سے بہت کچھ پہلے تو یا کی پرمیشور کے وچن ان کو سوپے گئے یدی کچھ بشواس گھاتی نکلے بھی تو کیا ہوا کیا ان کے بشواس گھاتی ہونے سے پرمیشور کی سچائی ویدھ ٹھہرے گی کدابی نہیں ورن پرمیشور سچا اور ہر ایک منوس جھوٹا ٹھہرے جیسا لکھا ہے جیسے تُو اپنی باتوں میں دھرمی ٹھہرے اور نیائے کرتے سمیں تُو جائے پائے اس لئے یدی ہمارا ادھرم پرمیشور کی دھارمتہ ٹھہرہ دیتا ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کی پرمیشور جو گروہ کرتا ہے انیائی ہے یہ تو منوس کی ریتی پر کہتا ہوں کدابی نہیں نہیں تو پرمیشور کیسے جگت کا نیائے کرے گا یدھی میرے جھوٹ کے کارن پرمیشور کی سچائی اس کی مہمہ کے لئے ادھیک کر کے پرگٹ ہوئی تو پھر کیوں پاپی کے سمان میں دنڈ کے یوگ ٹھہرائی جاتا ہوں ہمیں کیوں برائی نہ کریں کی بھلائی نکلیں جیسا ہم پر یہی دوست لگایا بھی جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہے پرنتو ایسے کا دوستی ٹھہرانا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کیا ہم ان سے اچھے ہیں کبھی نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر یہ دوست لگا چکے ہیں کیونکہ سب کے سب پاپ کے وش میں ہیں جیسا لکھا ہے کوئی دھرمی نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی پرمیسر کا خوزنے والا نہیں سب بھٹک گئے ہیں سب کے سب نکمے بن گئے ہیں کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھولی ہوئی گبر ہے انہوں نے اپنے جیب سے چھل کیا ہے ان کی خوٹوں میں ساپوں کا وز ہے ان کا موہ شاپ اور کرباہٹ سے بھرا ہے ان کے پاؤں لہو بہانے کو فرتیلے ہیں ان کے مارگوں میں ناش اور کلیس ہے انہوں نے کشل کا مارگ نہیں جانا ان کی آنکھوں کے سامنے پرمیسر کا بھے نہیں ہم جانتے ہیں کہ بیوستہ جو کچھ کہتی ہے انہی سے کہتی ہے جو بیوستہ کے ادھین ہے اس لئے کہ ہر ایک موہ بند کیا جائے اور سارا سنسار پرمیسر کے دنڈ کے یوگ ٹھہرے کیونکہ بیوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی اس کے سامنے دھرمی نہیں ٹھہرے گا اس لئے کہ بیوستہ کے دورہ پاپ کی پہچان ہوتی ہے پرانتو اب بیوستہ سے الگ پرمیسر کی وہا دھارمکتہ پرگٹ ہوئی ہے جس کی گواہی بیوستہ اور ووش وقتہ دیتے ہیں ارثات پرمیسر کی وہا دھارمکتہ جو ییشو مسیح پر ویسواس کرنے سے سب ویسواس کرنے والوں کے لئے ہے کیونکہ کچھ بہید نہیں اس لئے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور پرمیسر کی مہما سے رہی تھے پرانتو اس کے انگرہ سے اس چھوٹکاری کے دورہ جو مسیح ییشو میں ہے سیت میت دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں اسے پرمیسر نے اس کے لہو کے کارن ایک ایسا پراشتیت ٹھہرائیا جو ویسواس کرنے سے کارکاری ہوتی ہے کی جو پاپ پہلے کیے گئے اور جن پر پرمیسر نے اپنی سہنسیلتا کے کارن دیا نہیں دیا ان کے ویسے میں وہ اپنی دھرمیتہ پرگٹ کرے ورن اسی سمیں اس کی دھرمیتہ پرگٹ ہو کہ جس سے وہ آپ ہی دھرمی ٹھہرے اور جو ییشو پر ویسواس کر کے اس کا بھی دھرمی ٹھہرانے والا ہو تو گھمن کرنا کہاں رہا اس کی تو جگہ ہی نہیں کون سی بیوستہ کے کارن سے کیا کاموں کی بیوستہ سے نہیں ورن بیسواس کی بیوستہ کے کارن اس لئے ہم اس پرینام پر پہنچتے ہیں کی منوس بیوستہ کے کاموں سے الگ ہی بیسواس کے دھرمی ٹھہر ٹھہرتا ہے کیا پرمیسور کے والے یہودیوں ہی کا ہے کیا انجاتیوں کا نہیں ہاں انجاتیوں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی پرمیسور ہے جو خطنا بالوں کو بیسواس سے جو پرمیسور کے انگرہ کے بارے میں بتاتا ہے دوستو میرا ایک ماتر لکش ہے کہ یہ وچن کے دورہ آپ کے جیون میں ایک نیا روسنی کو پرمیسور دے کیونکہ آس لوگوں کے پاس بہت ہی کم سمیہ ہیں وچن میں سمیہ بیتانے کے لئے بائیول کو پڑھنے کے لئے اور اس لئے پرمیسور کی آتما ہمیں ایسا پریرنگ کرتا ہے کہ آپ تک اوڈیو کے روپ میں ہمارا آواز پہنچ سکے دوستو میرا محنت تبھی سفل ہوگا جب آپ اسے سنیں گے اور اپنے جیون کو بنائیں گے جیسا پرمیسور کے جیوید وچن کہتا ہے اور میرا دعا میرا پراتما آپ سبوں کے لئے ہے پرمیسور دن پر دن آپ کو مزگوطی بنائیں تاکہ آپ ڈٹ کے کھڑے رہ سکیں اور پرمیسور کی اور سی بجائے پا سکیں ایک بار پھر میں آپ سبوں کو اپنا بیسٹ ویسٹس دیتا ہوں آپ کے کاریوں کے لئے آپ کے آنے جانے کے لئے سب میں پرمیسور آپ کو سرکشہ سانتھی اور بھلائی اوتپن کریں جلدی آپ سے ملتے ہیں اپنا دھیان رکھئے دھنیوا